او بھائی صاحب چکرے فریش فریش گرم گرم سمو سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو اوڑ نیو ولوگ تو الحمدللہ جنمع کی نماز ہو چکی ہے ابھی تقریباً ٹائم ہو رہا ہے تین اور آج ہے ایٹینت روزہ وہ بھی تقریباً گزر چکا ہے واس اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے تو آج کا سین کچھ اس طرح ہے کہ آج ہم جائیں گے گنڈیری گاؤں اپنے بانجے بانجیوں کے لیے افتاری لے کے جائیں گے اور ایٹی اور گفٹس وغیرہ کیونکہ ان کا ریزلٹ ہوا ہے اور دونوں کے سیکنڈ ترڈ یا دونوں کے سیکنڈ پوزیشنز آئیں تو جائیں گے ان کو گفٹس وغیرہ بھی دیں گے اس کے علاوہ اس سے پہلے چلتے ہیں بازار جو چیزیں چاہیئے فروٹس وغیرہ افتاری کے لیے تو وہ لے کے آتے ہیں اور موسم ماشاءاللہ سے زبردست ہے چلو جلتی سے چلتے ہیں کیونکہ پھر لیٹ ہو جائیں گے واپس بھی آنا ہوگا اگر تو چلو چلے بازار بازار میں گرمہ گرمہ میں سٹارٹ ہو چکی ہے یہ آغاز ہو رہے ہیں فروٹ چارٹ اور سٹوبریز ہیں یہ بھی ہم پہنچ چکے ہیں سی الکوٹ بیکری جہاں پہ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز فرش اور اچھی کوالیٹی کی ملے گی اور یہ ہے ہمارے پیارے بھائی جو کہ یہاں پہ سب کچھ مینج کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار کیا چپ کے چپ کے کلپ بنا رہے ہو صحیح سے کلپ بنو سب کچھ صحیح سے نظر آنا چاہیے تو اب یہ اندر چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں تو سب سے پہلے اندر سے آپ لوگ ایک نظر چیک کریں سب چیزیں ساف سفائی سب کچھ بلکل فریش یہاں پہ مل جاتا ہے بیکری کا جتنا بھی سامان ہو یہاں آپ لوگ کے پاس سپیشل چیز کیا ہوتی ہے بھرکی ہے اس کے بعد ہمارے 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 اس کے بعد گلاب جامن ورکلہ ہے اس کے بعد کیک براؤنی اس کے بعد گریڈ بھی ہے جہتری ہو وغیرہ چیزیں ہمارے پا کیا سپیشل ہے اپنا سپیشل ہے وہ برکی ہے برکی ہے برکی ہے یہ برکی دوست ہے ہمارے ہمارے دوسری برانچ آپ اس کا بھی کوتھی آیا ہے ہاں وہ تو صحیح برانچ وہ دیکھتے ہیں میں نے ہمارے 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 اندر جانے نہیں دیتے آئا میں مسئلہ یہ یہ اوہ بھائی صاحب چک کرے فریش فریش گرم گرم سمو سے تو ابھی وہاں پہ گپ شپ ہو گئی اور جو چیزیں ہمیں چاہیے تھی وہ لے لی ہے ابھی چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی فروٹ چاہیے وہ بھی ساتھ ملیتے ہیں پھر اس کے بعد روٹی بھی لیں گے اور پھر چلیں گے واپس گھر تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم رود والوں کے پاس وہ سامنے نظر آ رہے ہیں جو بھی ہم آ چکے ہیں یہاں پہ یہاں سے لیتے ہیں سپیشل کولچے بس کے بعد جائیں گے باپس گر نظر مہر پر انجھے کھائے ہو رہے ہیں تو یہ بھی سپیشل کولچا روغنی بنا رہے ہیں ورکہ زور پیرا یہ لوگ کافی اچھے کولچے اور روغنی وغیرہ بناتے ہیں گھر میں آپ کافی چیزیں بناو پلاو بناو بریانی بناو پر اچھاڑ بناو بس بچوں کو تو باہر کی بریانی ہی پسند ہوتی ہے یہاں سے بریانی لیتے ہیں اور پھر واپسی کرتے ہیں چیزیں پوری ہو گئی ہیں جلتی سے نماز پڑھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں گاؤں وہ بھی الحمدللہ کی نماز ہو چکی ہے سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا ہے اور چلتے ہیں اپنے گاؤں جلتی سے تاکہ افتاری کے لیے واپس آ چکے ہیں آج جائیں یہاں توڑا سا آگے جانے کے بعد ہم لے لیں گے ٹرن رائٹ سائٹ پہ جہاں سے گرین ری سٹارٹ ہو جاتی ہے اور تقریباً گاؤں کا آغاز سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہم لے لیں گے ٹرن یہاں پہ تو چیک پوسٹ بن گیا ہے مبائل کو رکھتے ہیں کیونکہ رش ہے تو یہ آپ لوگ گاؤں کے مزے لے سکتے ہیں یا لیٹ ہو رہا ہوں این پی کا یہ کب یہ ہٹائیں گے یہ لوگ اب یہاں پہ میں آپ لوگ کو گلیکسی سکول کا ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ آپ لوگ کو چیک کر آتا ہوں جہاں پہ ایڈمیشن سٹارٹ سے جہاں پہ ایڈمیشن سٹارٹ ہے یا وہ کہاں پہ تھا میرے خیال سے وہ پیچھے رہ گئے یعنی یار یہ ایڈورٹائزمنٹ گلیکسی سکول سسٹم جہاں پہ ایڈمیشن سٹارٹ ہے آپ لوگ ایڈمیشنز لے سکتے ہیں ایک ایڈورٹائزمنٹ یہ ہے گلیکسی سکول سسٹم داخلے جاری ہیں محرکولیا کم مارچ سے تیس مارچ تک فری داخلے جاری ہیں مطلب ابھی بھی دو تین دن ہے ایڈمیشنز میں جو بچے ہیں وہ ایڈمیشن کھرا سکتے ہیں یہ ہماری انٹری ہو چکی ہے گنڈیری گاؤں تو یہ بھی سارا گاؤں پی تھے چھوڑ کے ہم آ چکے ہیں بہت آگے کیونکہ وہ شفٹ ہوئے ہیں اپنے گھر سے ان کے گھر میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ عید کے بعد وہ لوگ شفٹ ہو جائیں گے اپنے نئے گھر میں تو ابھی ہم پہنچنے والے ہیں اپنے گنڈیری گاؤں کے ہسپتال اور اس سے توڑا سا جب آگے جائیں گے تو اپنے ڈسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اور پھر جلتی سے واپسی بھی کریں گے اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں بنیادی مرکز اس سے ہے گنڈیری گاؤں کا جو ہسپتل ہے وہاں پہ اور اس سے اب توڑا سا آگے جائیں گے تو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو یہاں ابھی گاڑی سائٹ پہ پارک کر دیں گے اور جلتی سے سامان دے کے واپسی کریں گے تو یہاں پہنچ چکے ہیں جلتی سے جو سامان دیا ہے گھر والوں نے وہ یہاں پہ چھوڑتے ہیں واپس سلتے ہیں کیونکہ تقریباً چھونے والے اور چھتیس سمتنگ اس طرح پہ آزان ہوتی ہے تو چلو چلے تو ابھی یہاں پہ جو کام تھا وہ تو الحمدللہ ہو چکا ہے یہ ہے میرا بانجا جس نے کونسے موزیشن لیے سیکنڈ صحیح بتاؤ یار اچھا چلو مباریو بیار بس ہم چلتے ہیں افتاری کام کے ہی نہیں رہے چونوں پیسے منا پیسے بات ملے ابھی چلتے ہیں واپسی کرتے ہیں کیونکہ لیٹ اور ہے موسم آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کافی آہ وہ والا موسم میں وہ کلا کہتے ہیں اس کو بارش ہونے والی ہے تو بارش ہونے سے پہلے چلتے ہیں واپسی کرتے ہیں تاکہ افتاری تک پہنچ جائے لیٹس گو خودے گردولا ہاں تو بیئے اس بچے نے افتاری کے عادی تھی بطنی کس کے قسمت غراب تھی آج موسم یک دم سے کافی چینج ہوا ہے انتیرا چا گیا ابھی سے اور یہ سامنے ہے گلیکسی سکول انشاءاللہ فل ویڈیو بناوں گا اس پہ اندر سے بھی جب پلستر ہو جائے اور لوگ پرو پر بن جائے تو ٹائم کے اعتبار سے اس طرح فیل ہو رہا ہے مطلب موسم کے اعتبار سے کہ جیسے افتاری ہو چکی ہے اور کافی لیٹ ہے مطلب مغرب کی نماز بھی ہو چکی ہوگی اور ابھی بھی پندرہ منٹ ہے افتاری میں تو یہ ہے اللہ کے قدرت کے نظاریں بہت ہی پیارا موسم ہے یار ہلکی ہلکی بارش ساتھ میں ٹنڈی ٹنڈی ہوا ساتھ میں ایک دوست ملاتا ہوں مجھے بولتا ہے یار یہ آپ کیا بناتے ہیں یویڈیوز بناتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی پشتوں میں بنایا کرو یار ویڈیوز دیکھا کرو چاہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ ہے کیونکہ جب آپ ڈیلی دیکھو گے تو آپ اس طرح اردو سیکھ جاؤ گے جس طرح ہمیں انگلش نہیں آتی تو ٹیچر ہمیں یہی سجیست کرتے ہیں کہ آپ انگلش نیوز دیکھا کریں یا انگلش ڈوکومنٹریز وغیرہ دیکھا کریں جس سے آپ لوگ انگلش سیکھ جاؤ گے تو اسی طرح میں بھی آپ کو بولتا ہوں ویڈیوز دیکھا کر سیکھ جاؤ گے انشاء اللہ تو الحمدللہ پہنچکے ہیں اپنے گھر بارش کی ٹپ ٹپ آپ لوگ سن رہے ہوں گے کافی زبردک موطن ہے تو امید ہے کہ اس بارش سے باقی جتنے بھی روزے ہیں موچے بگر جائیں گے تو آج کے بلوگ کیلئے اتنا ہی انشاء اللہ ملیں گے نیکس فلوگ میں ابھی بھی افتاری میں ٹائم ہے اور موسم آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ مغرب کی نماز بھی آج کے بلوگ کیلئے اتنا ہی انشاء اللہ ملیں گے نیکس فلوگ میں تب تک اللہ حافظ